ممتاز مولائی صاحب میں آپ کو خواتینوں حضرات بتاؤں کہ ان کا گانا آج کل بڑا مام وائرل ہوا ہوا ہے اور یہ کسی ویسے تعرف کے موتاج نہیں ہے 1990 سے انڈسٹری کا حصہ ہے کینگ آف سندھ بھی نے کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ ان کا جو گانا ہے ہم سندھ میں رہنے والے سندھی اچھ آپ سندھیوں پر ٹیک نہ کریں فورم سے تو ان کا جو گانا ہے میں اپنی گاڑی ریوو نکالوں تو وہ گانا بڑا مشہور ہوا اور پھر کچھ دنوں پہلے ابھی خاص ہے کل یا پرسو ہمارے شو میں لڑکی آئیتے کراچی کے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آلٹرڈ بائک نکالوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا جو کراچی میں لڑکے رہتے ہیں ان کا خواب ہے آلٹرڈ بائک اور جو سندھ میں مولائی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ریوو تو ہمارے ممتاز مولائی بھائی نے سب کو ریوو کو خواب دیا ہے کراچی کے لڑکے جو ہیں شپاتے وہ ابھی تک آلٹرڈ بائک چلا رہے ہیں ممتاز مولائی صاحب ویلکم ٹو دنیا بھول ہے صاحب تینکیو فور کمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر اب تو کتنی ریووز نکال چکے ہیں مولائی صاحب مولا کی کرم سے دس مندرہ تو ہوں گی یہ آپ انہوں نے بھی بولا کہ آپ حملے نہ کریں سندھیوں پہ نہ کریں یہ آپ پہ ڈریکٹ اٹیک کر رہے ہیں ہم سندھی لوگ محبتی بندے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور گانے کی بول بھی آپ کے یہ ہے نا کہ ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے تو یہ گانا کیسے ہی اب مطلب خیال آیا دیکھو ہماری سندھ کا کلچر تو یہ پرانا ہے سندھ کی تحذیب مہمان نوازی صدیوں سے مقبول ہے اور میں نے ایک سوچا ایک بات سوچی تو اس کو کیوں نہیں اردو میں کریں تو ہماری بولی کو جو ہے پوری دنیا میں انٹرڈکشن ہو جائے سندھی میں گاتے تھے تو صرف سندھ تک لوگ سنتے تھے اور یہ ریوو اتنے ساری کہاں سے آئیں گے بھی بتا دینوں نے پوچھا ازاتر کالی ہیں ریووز کالی ہے ازاتر ریوز کالی شی شوہر پلہ کھایا آپ نے کبھی سندھ کیا اگر آپ ممتاز بھائی سے دوست ہی کر لیں آپ کو پلہ کھلا لیں لے جائیں گے اللہ اکبر کراچی میں پلہ ملتا ہے کراچی نہیں ہیدراباد میں سے ملتا ہے یہ ہیدراباد کے انہیں پتا ہے مجھے نہیں بتا میں تو کراچی کی بریانی اور حلیم ہی کھا رہی ہوں جب سے آئیں فیصلہ بھائی کے پائے بہت یاد آرہے ہیں ممتاز بھائی سے نہیں ہوں یہ بتائیے سندھ کے لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اسپیشلی آفٹر یو بینگ سو فیمیس اب اتنے مشہور ہو گئے ہیں ریسپونس کیسا مل رہے ہیں محبت کا سندھ کے لوگ تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں 12 سال سے جیسے میں نے گانا شروع کیا ہے آئی ڈیو کا پہلے تو شو بیز میں تھا نائنٹی میں تو وہ بہت پیار کرتے ہیں سندھ ہماری جانے سے میں محبت کرتا تو نائنٹی سے آپ نے شو بیز میں کیا شروع کیا تھا ممتاز بھائی میں اسے کمپوزیشن کرتا تھا اور شاعر تھا لیرکس لیرکس لیرکسسٹ ان کمپوزیشن اب یہ جو گانا آپ کا وائرل بیس کے لیرکس آپ نے خود لکھے ہیں میں نے نہیں لکھا تھا میرا دوست آمیر جان میر جت اس نے لکھا تھا صحیح آپ دنوں سندھی میں بات کیوں نہیں کر رہے سائن تا پانگے مولائی چھو چند آئے ہو سائن مولائی اسان جی کو مجھے طبیعت مولائی ہے ماشاءاللہ مولائی مولائی چوند آیا ہے مجھے امام مکہ مولائی چوندی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پوری دنیا کے مولائی کریں پلے مچھلی یہ بارے میں اسان جی سہریش زوہب پچھڑتی چاہے کہ پلے مچھلی جو کوا یہ چھا ہوں دیا چھا خاصیت ہے چھو چھو چھوٹی ہوں دیا پلے جی موسم ہوں دیا ہے گرمن جی موسم میں سمندر خان سائن سندھ دو دریاتے ہوں دو آئے مطلب ہے تمام ہکڑوں قیمتی بھی ہوں دو آئے ہکڑوں طاقتور بھی ہوں دو آئے ہجا جو گرمیوں میں تو لوگ ویسے کہتے کہ مسکلی نہیں کھانے چاہیے گرمیوں میں کیا ہوتا ہے سہریش سمندر میں فشنگ بین ہو جاتی ہے اور وہاں مچھریں نہیں جاتے ہیں لیکن پلہ جو مچھلی ہے اس کا سیزنی گرمیوں کا ہے اور اس کی کمال بات یہ ہوتی ہے یہ پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ سمندر سے نہر میں آتی ہے اور یہ اپوزٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن اس میں کانٹے بڑے ہوتے ہیں آپ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن اگر مطاز مولائی صاحب چاہیں تو وہ آپ کو بنا کانٹو والے بھی پلہ مچھلی کھلا سکتے ہیں کیا مطلب انہوں نے خاص ایک پانڈ رکھا ہے جس میں مطلب انہوں نے ایسی مچھلیاں پا دیئے ہیں نہیں وہ اپنے ہاتھ سے نکال نکالے کھلا دیئے ہیں محبت اتنی ہے سندھی ہوتے ہی تنے میں مان نواز ہیں بلکل ایسا کر سکتے ہیں ایسی بات ہے نا ممتاز بھائی بلکل مجھے آئیڈیا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ممتاز بھائی اب یہ بتائیے کہ جو آرٹسٹ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑا مقام دے جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے سندھ میں فور ایکزامپل ہم جانتے ہیں آبدہ پروین بہت بڑا نام بہت بڑی آرٹسٹ لیجنڈ سنم ماروی بہت بڑی آرٹسٹ میں کہتا ہوں وہ بھی ایک لیجنڈ بن چکی ہے اور اب بہت سارے اور لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دے دی ہے اتنی عزت دینے کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اس کمیونٹی کو بھی پیرو پہ کھڑا کرنا ہے اس کمیونٹی کا حال اچھا نہیں ہے ممتاز بھائی بس کیا کرے کرنا پڑتا ہے کمیونٹی کا حال بالکل اچھا نہیں کیا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ممتاز بھائی نہیں کرتی ہے اب سپورٹ صرف یوٹیوب کی ہے یوٹیوب کی سپورٹ ہے یوٹیوب نہیں ہوتا تو لوگوں کی سپورٹ ہے بس وہ جو محبت کرتے ہیں فنکشن میں بلاتے ہیں ہمیں بڑے بڑے ہمیں فنکشن دیتے ہیں اس ان لوگوں کی محبت ہے جو عوام ہے ہمارا تو جو کراچی کے شپاٹے ہیں جو کہ آلٹرڈ بائک چلانا چاہتے ہیں انہوں نے آپ جیسا گانا بنایا تھا ہمارے شو پہ آئیتے دو دن پہلے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آلٹرڈ بائک نکالوں میں نے کہا کہ ہم لوگ دیکھو سندھ میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے ریوو کا خواب دیکھ رہے ہیں تم لوگ بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے آلٹرڈ بائک کا خواب دیکھ رہے ہو یہ کیسا ظلم ہے تو اب بہت ساری کاپی آئیں گی آپ کے گانوں کی جی جی کاپیاں تو بہت چل رہی ہیں بہت پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں نوجوان ہمارے بچے جو گاہ رہے اچھا لگتا ہے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا لیکن یہ جو کمال چیز ہے نا ساری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک مولائی گاؤں میں بیٹھ کے کتنا بڑا خواب دیکھ رہا ہے اور ایک بندہ نوجوان شہر میں بیٹھ کے آلٹرڈ بائک کا چھوٹا خواب دیکھ رہا ہے خواب دیکھنا بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے وہ موجودہ حالات و حقیات پر بات کرنے ہیں اور یہ دور کی طرف آپ کا خواب کیا ہے اب اب امتاز بھائی نیکسٹ خواب کیا ہے نیکسٹ خواب انشاءاللہ میں بہت اچھے سونگ دوں گا ابھی اوکے ہاں انشاءاللہ وہ سپر سونگ دوں گا کوشش کر دوں گا کرنے والا تو اللہ ہے میرا مولا ہے انشاءاللہ تو آپ اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں بس سنگنگ ہی کرتے ہیں کیونکہ میں دو ہزار یارہ سے میں نے سنگنگ شروع کیے تو مجھے سندھ میں بلکہ پنجاب میں اپنے کراچی میں مجھے فانکشن بہت اچھے ہوتے ہیں صحیح ممتاز بھائی کے لئے رشتوں کی لائن لگی پڑی ہے سرش یوٹیوب پہ آپ کو آئیڈیا نہیں کتنے میسے جا رہے ہیں ممتاز بھائی تینکیو سو ویری مچ پلیجر بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے ہماری شو پہ چار چاند آپ نے لگا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے اور ہم مولائیوں کو مشکلات سے نکالے لیکن ہمارا زیور مشکلات ہے سر ہم بڑی خوشی ہوتی ہے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان تاکہ کوئی خبر رہنا جائے